دوستو آج ہم بات کریں گے پرانے وقت کی دیویا نوتن کے بارے میں نوتن کی ماں مشہور نوتن کی ماں اس زمانے میں وہ فلموں میں ایک بڑی ہستی تھی شوبنا سمرت نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ان کی دبلی پتلی نازک بیٹی ایک دن اتنی بڑی سٹار بنے گی مشہور فلم شوبنا سمرت ہی تھی اور دلیو کمار کی فلم انسانت میں وہ دلیو کمار کی ماں کے کردار میں نظر آئے تھی نوتن نے انیس سو چالیس میں ایک فلم میں چائل آرٹیس کے طور پر کام کیا تھا نوتن کو چودہ سال کی عمر میں ہی دلیو کمار اور راج کبور کے ساتھ فلم کی آفر ملی تھی مگر شوبنا سمرت کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خود لانچ کریں گی لہٰذا انیس سو پچاس میں شوبنا سمرت اپنی ڈائریکشن میں ہماری بیٹی نام کی فلم بنائی اس فلم سے نوتن نے اپنا ڈیبو کیا تھا مگر یہ فلم کچھ زیادہ چلی نہیں اور نوتن کو کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا کیونکہ اس زمانے میں یہ بہت زیادہ دبلی پتلی ہوا کرتی تھی اگلے سال ان کی دو فلم میں ریلیز ہوئی ایک تھی نگینہ جس کے ہیرو تھے دلیو کمار کے بھائی ناصر خان اور ہم لوگ نگینہ فلم کے ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فلم ایک ایڈلٹ فلم تھی اس زمانے میں ایڈلٹ فلم کے لیے گیسٹ کیپر انڈر ایج بچوں کو سینما حال میں داخل ہونے سے روکتے تھے تو یہ فلم نوتن خود دیکھنے گئی تو گیٹ کی پننے انہیں روک دیا تھا ان دو فلموں نے اچھا بزنیس کیا تھا پھر ان کو دلیو کمار کے ساتھ شکوا میں کاسٹ کیا گیا فلم کے ڈائریکٹر شہید فلم سے مشہور ہوئے رمیش سائگل تھے اس فلم کی کچھ شوٹنگ بھی ہوئی تھی مگر کچھ انون فیکٹ کی وجہ سے یہ فلم کمپلیٹ نہ ہونے پائی ایک فلم بھارت بھشن کے ساتھ شباب میں بھی انہوں نے کام کیا مگر یہ فلم بھی کچھ زیادہ کمال نہیں کر پائی پھر نوتن نے ایک سرپرائز فیصلہ کیا اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا اور وہ سوزر لینڈ چلی گئی جب وہ واپس ہوئی تو ساری فلم ڈسٹریم اس مارڈن لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی سب سے پہلے ان کو فلم ڈائریکٹر امیہ چکرورتی نے فلم سیما میں لانچ کیا اور سیما ایک سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اور اس فلم کے ذریعے نوتن نے بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ بھی جیتا تھا پھر انہوں نے دیواند کے ساتھ پینگیسٹ اور راج کپور کے ساتھ اناڑی جیسی سوپر ہٹ فلم میں کام کیا ان کی فلم سونے کی چڑھیا میں ان کے رول کو بہت سرایا گیا تھا نوتن نے دل لی کا ٹھک میں کشور کمار کے ساتھ کام کیا اور اس فلم میں انہوں نے اسکول گرل کا رول کیا تھا بیمل رائی کی فلم سجاتا بھی ان کے کیریئر کی ایک بیسٹ فلم تھی اپنے کیریئر کی پیک پر نوتن نے انیس سو انسٹھ میں ایک نیوی آفیسر رجنیج بحل سے شادی کر لی اور انیس سو ساٹھ میں وہ ایک بیٹے منیج بحل کو جنم دیا جب وہ دوبارہ فلم سجاتا بھی لوٹیں تو شادی شدہ ہونے کا اور ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود ان کو فلم سجاتا بھی میں وارم ویلکم کیا گیا انیس سو ساٹھ میں ان کی بیمل رائی ڈائریکٹڈ فلم بندنی ریلیز ہوئی اس فلم میں نوتن کے پرفارمنس کو دنیا بھر میں سرہا گیا تھا دیواند کے ساتھ ان کی جوڑی ایک دم پرفیکٹ لگتی تھی تیرے گھر کے سامنے نے اس بات کو ثابت کیا انیس سو ساٹھ میں ان کی فلمیں سنیدت کے ساتھ سپر ہٹ ہوئی تھی وہ تھی خاندان مہربان اور ملن ان فلموں نے نوتن کو ایک آدر شناری کا روب دیا حالانکہ اس کے بعد شمیقبور کے ساتھ فلم لارٹ صاحب میں انہوں نے ایک مارڈرن لڑکی کا رول کیا تھا اور سویمنگ کاسٹوم بھی پہنا تھا مگر سیما پریمی انہیں دیوی کے روپ میں ہی دیکھنا چاہ دیتے فلم سرسوتی چندر میں ان کا گربہ ڈانس بھلا کون بھول سکتا ہے صرف اس گانی کے وجہ سے ممبائی کے اوپیرا سنما میں سرسوتی چندر نے سلڈر جبلی کی تھی نوتن نے اپنی چالیس سالہ عمر کے پڑاؤ میں بھی راج خوصلہ کی فلم میں تلسی تیرے آنگین کی میں ایوارڈ ویننگ پرفارمنس دیا تھا اس فلم کے لیے انہیں فلم فیر ایوارڈ بھی دیا گیا تھا اس کے علاوہ ساجن بنا سوہاگن ساجن کی سہیلی تیری مانگ ستاروں سے بھر دوں سوداگر رشتہ کاغذ کا میں بھی ان کا لیڈنگ رول رہا سباش گھائی کی فلم میری جنگ میں ان کی اداکاری قابل تعریف تھی پھر سباش گھائی کی فلم کرما میں اور قانون اپنا اپنا فلم میں دلو کمار کے ساتھ کام کیا اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا انیس سو اسی میں ان کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تھا آخری دنوں میں وہ اپنے فارم ہاؤز میں ہی رہا کر دی تھی ان کے بیٹے منیج بحل کی ڈیبو فلم میں نے پیار کیا کی ریلیز کے بعد انیس سو اکانوے میں انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا نوٹن نے اپنے کیریئر میں تقریباً ستر فلموں میں کام کیا جس میں سب سے یادگار فلمیں ہیں سیما پینگیسٹ اناڑی سجاتا چھلیا بندنی سرسوتی چندر خاندان ملن انوراگ سوداگر میتل سی تیریانگن کی میری جنگ اور کرما انہوں نے منموہن ڈیسائے سے لے کر کئی بڑے بڑے فلم ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا اور اپنے ایکٹنگ سے ایک انمیٹ چھا فلم ڈسٹیپ کو دے گئی تینک یو موسیقی موسیقی موسیقی